کچھ نوالہ میں چیڑیا گھر کے لیے مختص زمین پر غیر قانونی قبضے کے خلاف انتظامیہ کے جانب سے آپریشن کیا گیا ہے زمین پر ناجائز قبضہ ختم کرانے کے لیے ہیدری انڈر پاس کے قریب حالات کشیدہ ہو گئے ہیں مشینری کی وجہ سے مکانات کو گرانے کا کام جاری ہے مکینوں کا گھر خالی کرانے سے انکار زل انتظامیہ کے افسران اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت موقع پر موجود ہے کچھ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ نیب نے ناجائز قبضے کے خلاف نوٹس بھی دے رکھا تھا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گجرانوالہ جہاں چیڑیا گھر کے لیے مختص زمین پر غیر قانونی قبضے کے خلاف انتظامیہ کے جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے مناثر آپ دیکھ سکتے ہیں مسمان کیا جا رہا ہے گھروں کو زمین پر ناجائز قبضہ ختم کرانے کے لیے ہیدری انڈر پاس کے قریب حالات کشیدہ ہو گئے ہیں حافظ عرفان ہماری نمائندی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں حافظ عرفان اب ڈیٹ کیجئے گا مکیرو کی جانب سے کیا احتجاج کیا جا رہا ہے جی بالکل گجرانوالہ نیب میں مکندر کے بعد گجرانوالہ کے چڑیا گھر کی جگہ کو غزار کروانے کے لیے انتظامیہ کا پریشن جاری ہے تمہیرات کو ہیوی مشینری سے گرائے جائے گا پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے جبکہ چڑیا گھر کی دو سو سنتالی کنال اراضی میں سے ایک سو سولہ کنال کو غزار کے لیے انتظامیہ کا پریشن جاری ہے انتظامیہ کی طرف سے ہیوی مشینری کی مدد سے غیر قانونی تمہیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے جبکہ علاقہ مکینوں کی مضامت کے پیش نظر پولیس کی باری نفری بھی موقع پر موجود ہیں اپریشن میں تقریباً دو سو سے زائد گھروں کو مسمار کیا جائے گا جبکہ چڑیا گھر کے جگہ جو غزار کرانے کے لیے دوسری طرف علاقہ مکینوں کا کہنا ہے یہ زمینیں جو ہیں انہوں نے پیسے دے کر خریدی ہیں جبکہ جس کی رجیسری بھی نہیں ہے ان کے پاس موجود ہیں تو حافظ صفان کیا کوئی متبادل جگہ فراہم کی گئی ہے ان لوگوں کو چڑیا گھر کی جگہ ہے یہ کافی عرصے سے کارپریشن عملہ اور آفتران کے عملے سے ملی بگر سے یہ فروض کی جا رہا ہے جس کا کیس نیب میں چر رہا تھا آگے جو نیب کے کیس کے بعد یہ زلی انتظامیہ اور جب نیب تو یہ جگہ جو ہے اس کو مسمار کیا جا رہا ہے مسمار کرنے کے بعد اہلِ علاقہ جو ہیں وہ کافی متحرق نظر آ رہے ہیں جس میں خواتین بچے بڑے نوجوان شامل ہیں ان کا کہنا تھا یہ ہماری ملکیت ہے مگر ان کی ملکیت نہیں تھی کارپریشن زلی انتظامیہ کی ملی بگر سے یہاں ان کو جگہ فروض کی گئی تھی علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے حافظ ارفان آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا